دہشتگردی کے خاتمے کے لیے عظم احسے کاؤں و آپوریشن جروع کرنے کی منظوری وزیراعظم کی زیر صدارت نیشنل ایکشن پلان کی ایپ ایکس کمیٹی کے اجلاس میں بڑا فیصلہ اہم بہچت میں وزیر دفاع وزیر داخلہ وزیر اطلاع سرویسز چیفز تمام صوبوں سمیت گلگت پلتستان کے وزرائی آلہ اور چیفز ایک فریک فریز شریک ہوئے انصداد دہشتگردی کے قومی مہم کو دوبارہ متحرک کر کے انتہا پسندی اور دہشتگردی کا خاتمہ کیا جائے گا اجلاس کا اعلامیات جاری کر دیا گیا دہشتگردی کے خلاف جنگ کی ذمہ داری ریاست کے تمام اداروں کا مشترکہ فرض ہے اور فرض اولی ہے ہم نے بہت آسانی سے اس معاملے کو اپنی مسئلہ فاج کے افسروں اور جوانوں کے پر چھوڑ دیا کہ یہ وہ جانے ان کا کام جانے اور صوبے اور حکومتیں اس سے بلکل برزمہ ہیں یہ ہے وہ خطرناک ایک روش جو پچھلے سالوں میں ایک رواج پیدا ہو چکا ہے وزیراعظم نے سیکیروٹی معاملات ریاست کے صرف ایک ادارے پر چھوڑنا خطرناک روش قرار دے دی دہشتگردی کے خلاف جنگ کی ذمہ داری تمام ریاست اداروں کا مشترکہ فرض صوبائی حکومتیں ذمہ داری فوج پر ڈال کر بریو زمان نہیں ہو سکتی قومی سلامتی کا مسئلہ کافی عرصے سے نظر انداز ہوتا رہا اس طرح سے دہشتگردی کا خاتمہ نہیں ہو سکتا دہشتگردی میں مبتلا غیر مستحقم ریاست میں اچھی معیشت کا تصور ممکن نہیں شباز شریف کا اپکس کمیٹ کے جلاس سے خطاب مسئلہ فاج کو دہشتگردی کے خاتمے کے لیے ہر ممکن تعبون کی یقین دہانی بچنے والے کروڑوں مسلمانوں کے ساتھ دوسری جو اقلیتی برادریہ ہیں جن میں مزیع برادری ہے جس میں سکھ ہیں ہندو ہیں اور دوسری منورٹیز ہیں ان سب نے پاکستان کی خدمت کی ہے پاک فاج ریاست کے دفاع کے لیے کوششہ مسلح فاج نے ملکی حفاظت کے لیے ہمیشہ قربانیاں دیں وزیر آزم کا مادر وطن کے تحفظ کے لیے اقلیتی برادری کی قربانیوں کو قراج تحسین شہباز شریف کی قرم میں دھرتی پر جان اصار کرنے والے بہادر جوان حارون ویلیم کے آخری رسومات میں شرکت آرمی چیف اور وفاق وزراء بہادر سکوت کے مرسہ کا حوصلہ بڑھانے آئی شہی جوان محمد آزم آبائی علاقے ہریپور میں فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک چینی شہریوں کو تحفظ فرہان کرنے اور بیرونی سرمایہ کاری کی رحموار کرنے کے لیے وزارت داخلہ سٹیک ہولڈرز کی آہم بیٹھا سیکیروٹی کے مجموعی صورتحال اور غیر ملکی خصوصاً چینی شہریوں کی حفاظت کے لیے کیے گئے اقدامات کا جائزہ وزیر داخلہ محسن نقوی نے غیر ملکیوں کے سیکیروٹی پلانٹ پر سختی سے عمل درامت کی ہدایت کر دی یہ ہماری ساری انٹیلیجنس ایجنسیز کا گروس فیلئر ہے کہ آج ہمارا دوست ملک چین آکے ہمیں یہ کر رہے کہ گیٹ یور ہاؤس ان آرڈر عمر ایوب نے چینی وزیر کے ملکی عمر و عمانس مطالق بیان کو سنگین پیغام قرار دے دیا جیئی میں بانی پی ٹی آر پر نظر رکھنی کی بجائے سلامتی کے امور پر نظر رکھی جائے پوچھا جائے انٹیلیجنس کی ناکامی کا ذمہ دار کون ہے آپوزیشن لیڈر کا سیکیورٹی صورتحال پر کور کمانڈرز کانفرنس بلانے کا مطالبہ عمر ایوب تنقید کرنے سے پہلے اپنے گربان میں جھانکے احسن اقبال کا جوابی بار چینی ورکلز کے خلاف چھے واقعات میں سے پانچ پی ٹی آئی دورہ حکومت میں ہوئے نویمبر دوہزار اٹھارہ میں کراچی میں چینی کانسلیٹ پر حملہ ہوا ایپرل دوہزار اکیس میں کوئٹہ میں چینی سفیر کو نشانہ بنانے کے لیے خودکش حملہ کیا گیا وفاقی وزیر منصوبہ بندی نے عداد شمار پیش کر دیئے بیریسٹر گوہر کا پی ٹی آئی خیادت کے مقدمات نہ سنے جانے کا شکوا عدالوں سے تاریخ پر تاریخ مل رہی ہے پارلیمنٹ سے بھی انصاف نہیں مل رہا شیرمن پی ٹی آئی پھٹ پڑی تحریک انصاف کے ترجمان راوف حسن نے سابق لیگی رہنما محمد زبیر کا بیان بانی پی ٹی آئی کے مواقف کی تائیس خرار دے دیا سپریم کورٹ آف پاکستان سے نوٹس لینے کا مطالبہ تحریک انصاف ارقین کا پارلیمنٹ ہاؤس الیکشن کمیشن تک مارچ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی سمیت تمام گرفتار راہنماوں کو رہا کرنے کا مطالبہ الیکشن کمیشن شفاف الیکشن کرانے میں ناکام رہا اپوزیشن لیڈر کی الیکشن کمیشن کے سامنے میڈیا سے بات چھیت راول پنڈی میں پی ٹی آئی کے چار رانماؤں کے نظر بندی کے حکمات دیپٹی کمیشنر نے شہریہ ریاض اجمل سابج راجہ شہدری امیر افضل اور تیمور مسود اکبر کو ٹری ایم پیو کے تحت ادیالہ جیل منتقل کرنے کا حکم دے دیا الیکشن کمیشن نے سننی اتحاد کاؤنسل کی مقصود نشستوں کے معاملے پر سپریم کورٹ میں جواب جمع کروا دیا سننی اتحاد نے آخری تاریخ چوبیس جنوری تک کوئی فیرس سے جمع نہیں کروائی امیدوار خود پی ٹی آئی نظریات کے انتخابی نشان سے دست بردار ہو گئے سننی اتحاد کے آئین کی مطابق غیر مسلم جماعت کا میمبر نہیں بن سکتا الیکشن کمیشن اور پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے میں کوئی سخم نہیں فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق ہے جواب کا مطن ایم کیم رہنما مصطفیٰ کمال کا ملک میں معاشی امرجنسی لگانے کا مطالبہ عوام سے پیسے مانگی کی بجائے بڑے لیڈرز اور عرقین پارلیمنٹ ایک ہزار عرب روپیت جمع کریں نواز شریف رائیون محل بانی پیچی آئے بنی گالا اور زرداری بلاودھاو ستیہ کریں قرض کی ادائیگی کیلئے باقی رقم عوام دیں گے متحدہ کے رہنما کی تجویز ملک کو درپیش غیر معمولی مسائل کے حل کے لیے بڑی سرجری ضروری قرار دیتی لیگی رہنما حنیف عباسی نے تنقوہ دار طبقے پر ٹیکس لگانے کی مخالفت کر دی سولو پر ٹیکس لگایا نہیں ادویات پر آئی پی پیس کو نہیں ملک کو بچانا ہے ملک ترقی کرنے لگتا ہے تو بعض اناس سے رکابت ڈالتے ہیں لیگی رہنما کا قومی اسمبلی میں خطاب تحریک انصاف حکومت پر ریکارٹ کرز لینے کرنے کا الزام خیوان میں نامناسب الفاظ پر سنی اتحاد کامسل کے رہنما سناولہ مسیح خیل کی قومی اسمبلی دکنیت روان سیشن کے لیے معطل مضمت کے لیے الفاظ نہیں سپیکر سردار آیا صادقہ نامناسب الفاظ پر اظہار برہمی سینیٹر سلیم مانڈوی والا کی زیر سدارہ سینیٹ میں قائمہ کمیٹی خزانہ کا اجلاس کمیٹی نے بچوں کے دودھ پر اٹھارہ فیصد اور مقامی تیار اسٹیشنری پر دس فیصد سیل ٹیکس آئیت کرنے کی تجویز مسترد کر دیں اے پی اینڈ ایس اور پی بی اے کا وزیر آزم اور وزیر خزانہ کو خط سیلز پرموشن اور اشتہارات کی مطمئے پچیس سی ستک اخراجات پر انکم ٹیکس ریٹرن میں ایجسمنٹ پر مجووزہ پابندی واپس لینے کا مطالبہ چھوٹے اخوارات اور میڈیا چینلز بند ہو جائیں گے اور بیروزگاری میں ازافہ ہوگا خط کا مطن ڈیر لاکھ میٹرک ٹن چینی کی برامت سے مطالق سمری پر حکومت میں اختلافات وزارت چجارت کا ای سی سی کو سمری بھیجنے سے انکار وزارت سنت اور پیدوار نے ارز خود سمری بھیجوائی ای سی سی نے سمری کی منظوری دے دی مرامدات سے مطالق امور وزارت تجارت کے تحت آتے ہیں حکومتی ذرائع کا موقع حزیر علیہ خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور کی دھمکیاں کام آئیں نہ ہی ارکین اسیملی کا احتجاج خیبر پختونخواہ میں بجلی بہران برقرار پشاور میں چار سے پانچ اور مذہباتی علاقہ جات میں سولہ سولہ گھنٹے بجلی غائب شدید گرم موسم عوام کے لیے ووالے جان بن گیا جماعت اسلامی کا وفاقی بجٹ اور بجلی کی لوٹ شرنگ کے خلاف کل ملگیر احتجاج کا اعلان کرپشن اور نا اہلی اروج پر ہے عوام کو گھروں سے نکلنا ہوگا حافظ نئی کی پریس کانفرنس مزیر سہت پنجاب کی تمام ہر تالی ڈاکٹرز کو ڈیوٹی پر واپسی کے لیے 24 جون کی ڈیت لائن بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے تمام اسپطالوں میں پیٹا کوپیڈیز ہر صورت بحال ہونی چاہیے خواجہ امران نظیر نے واضح کر دیا اٹھا دو میں پسند کی شادی والی جوڑے کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا لڑکی نے پہلے شہر سے طلاق لے کر پسند کی شادی کی تھی والد بھائی اور سابقہ شہر کے خلاف مقدمہ درج اسلام آباد میں ایک تعلی روز جاری سے وغازہ دھرنا وزیر داخل کی کوششوں سے خاتم پاکستانیوں کا دل پلسطینی عوام کے ساتھ دھڑکتا ہے دھرنے کے شرکہ کی سفارشات پر عمل درامت کیا جائے گا موثن نقوی کی دھرنے میں جانبھا قفرات کے ورسہ کو انصاف پرام کرنے کی یقین دہانی غازہ میں سہونی بربریت ناتھمی مختلف علاقوں پر بمباری سے چوبیس گھنٹ کے دوران مزید پینتالیس فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا اسرائیل اور حزباللہ کے درمیان جھڑپے مکمل جنگ میں تبدیل ہونے کا خچیا کینیڈا نے اپنے شہریوں کو لبنان سے فوری نکانے کا حکم دے دیا سہونی ریاست کے قید میں فلسطینی خوفناک تشدد کے باعث ذہنی مریض بننے لگے ایک مہجل میں گزارنے والا بدر ناقابل تلافی نفسیاتی مسائل کا شکار غازہ پولیسیوں پر بائیڈن انتظامیہ کا ایک اور اہتدار مصطفی محکمہ خارجہ کے مشرق وستامور کے ماہر اینڈریو ملر نے اہلکاروں نے بھی غازہ میں جاری قتل عام کے خلاف آواز اٹھا دی امریکی فوت چھوڑنے کا اشارہ دے دیا خانہ کعبہ کی محافظ اور قلید بردار ڈاکٹر سوالح بن زید العابدین اشریبی انتقال کر گئے وہ فتح مکہ کے بعد کعبت اللہ کے ایک سو نوے قلید بردار بھارت نجات برطانوی عرب پتی فیملی کا ملازمین سے غیر انسانی سلوک سورجلینٹ کے عدالت میں ملازمین سے روزانہ 18 گھنٹے کام کروانے معافظہ انتہائی کام اور بھارتی کرنسی میں دینے اور ملازمین کے پاسپورٹ ضبط کرنے کا جنم ثابت ہندو جہا فیملی کی دو خواتین سمیت چار افراد کو ساڑھے چار سال قید کی سزا سنا دی گئے تی ٹونٹی والکپ کے سوپر ایک مرحلے میں ایک اور مقابلہ بھارت اور بنگلدیش کے ٹیم زامنے سامنے پیراچ کوہلی ایک بار پھر بڑا سکور کرنے میں ناکام گلوبل تی ٹونٹی لیگ کینیڈا کے لیے کئی پاکستانی پلیئرز کے معاہدے بابر آزم، محمد رزوان، شاہین شافریدی اور محمد آمیر سمیت کئی کھلاریوں کے معاملات تیپ آگئے اینڈیا سے پیار گئے تو بابر آزم کو اپنے ہی کسی سینئر کرکٹر سے سبق لیتے ہوئے ہارنے کے بعد ایک جلسہ رکھے وہ اس میں ایک کاغذ لے رہا ہے بولا دیکھو یہ میرے خلاف سادش ہوگی اس نے کوئی کچھ نہیں کیا قومی کرکٹ ٹین کی ٹی ٹونٹی والکپ میں بہترین کار کردکی پر عبدالقادر پٹیل کا دلچسپ تب طرح مابر آزم میں ایک سابق پرکٹر کی طرح کہہ دیں کہ ان کے خلاف سادش ہوئی ایک خط لہرہ دیں اور پھر کہیں کہ گم ہو گیا ان کی جان جھوٹ جائے گی پی پسپاتی کے رکنے خامی سنگلی کا اظہار خیال سابری خاندان کے درکشندائے ستارے عالمی شہرتی آفتہ قوال امجد سابری کو دنیا سے گزرے آٹھ برس پیت گئے